رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم ایڈیشن کر رہے ہیں ایڈیشن جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو کٹھا کر کے نیا ٹوٹل بناتے ہیں اس میں وان پلاس وان اس ایکول ٹو پلاس کا سمبل لگاتے ہیں یا سائن اور برابر کے بعد جو ان دونوں کا سم ہوتا ہے اس کو لکھتے ہیں جیسے ٹو پلاس ٹو ایڈیشن نمبر لائن کے تھو بھی کرتے ہیں جیسے ٹو سے آگے آپ نے ٹری ایڈ کیا تو آپ ٹوٹل آگیا یا پھر ایڈنگ ویڈ پکچرز آپ پکچرز کے ساتھ ایڈ کر کے بھی کر سکتے ہیں ایڈر نیمز فار ایڈیشن آر سم پلاس انکریز اور ٹوٹل ایڈنڈ کہتے ہیں اور ٹوٹل کو سم کہتے ہیں پیارے بچوں اپنے کریکٹر میں عزت و اترام سچائی سالمیت خود اطماعاتی نظم و ضبط بھی ایڈ کریں ریسپیکٹ کس کو کہتے ہیں اس کی عملی نمونے دیکھ لیتے ہیں جیسے اپنی باری کا انتظار کرنا دھکم پیلنا کرنا بھی ریسپیکٹ ہے کلاس میں خاموش اسے ٹیچر کی بات سننا بھی ریسپیکٹ ہے اونٹی آواز میں نہ بولنا ایک دوسرے سے تمیز سے بات کرنا جب آپ ایک دوسرے کریں تو سبر سے کام لینا پھر یہ ہے کہ دھمکیاں نہ دینا مار نانا جیسے بچے ایک دوسرے کے بال کھینجتے ہیں یا پھر دونوں اپنی ضرورت کے مطابق آرام سے ایک دوسرے کی بات سننا پھر ایک دوسرے کی پسند کا خیال رکھنا ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق کھائی تھی اور کپڑے پہنے تو یہ بھی ریسپیکٹ ہے پھر اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کو ایڈمیٹ کر لینا کہ ہاں میرے سے یہ غلطی ہوگی ہے بھی ریسپیکٹ ہے پھر یہ بھی ریسپیکٹ ہے کہ آپ چلتے پھر تک گن نہ پھلائیں دونٹ لیٹر اور پھر یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز دے تو سی تینک یو پلیز تو یہ ساری باتیں ہیں ریسپیکٹ فولی اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن بید میں فرمایا کہ تمہارے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تو ہم سب کو اس بات کے یقین ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم نے آخرت میں اپنے دنیا کے جواب دہی کرنی ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں کتاب اللہ اور سنت تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بات کرتے تھے کس طرح بیٹھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن جیب کو کہا ہے کہ یہ بہت آسان ہے کوئی ہے جو اس کے اوپر فکر کرے ذکر کرے تو پیارے بچوں آج سے قرآن کو تردوے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو پڑھیں تو چلے آج ہم پریکٹس کرتے ہیں میٹس اور آج ہم تھری ڈیجٹ ایڈیشن کریں گے جیسے وان ٹو زیرو پلس نائنٹی تھری ہم نے اس کو ہنڈرڈ ٹینز اور وانز میں رینج کیا نیچے نمبر لائن لگی ہوئی ہے آپ یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور خود سے اس پرابلم کو سالو کریں جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی سکھا کہ ہمیشہ رائٹ سائٹ سے شروع کریں تو ہم نے وانز کو ایڈ کیا تو تھری آیا اور پھر ہم اس کے بعد ٹینز کو کریں گے تو نائن پلاس ٹو الیون پہ آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹینز جو ہیں ٹین ٹینز جو ہیں وہ ہنڈرڈ کے ایکول ہوتے ہیں تو ہم اس میں وان ٹینز کے نیچے لکھیں گے اور وان ہنڈرڈ میں ایڈ کر دیں گے کیری کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس آنسر اس کا ٹو تھرٹین ٹو ہنڈرڈ تھرٹین اس دہ آنسر وان ٹوئنٹی پلاس نائنٹی تھری اس ایکول ٹو ٹو ہنڈرڈ اینڈ تھرٹین اب اسی طرح ایک اور ایکزیمپل دیکھتے ہیں فور زیرو نائن اور پلاس نائنٹی سیون ہم نے ان کو ہنڈرڈ ٹینز اور ونز میں رینج کیا اب آپ ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کریں خود سے اس پرابلم کو سالف کریں اور پھر ہم اس کو اسی طریقے سے سالف کریں گے پہلے رائٹ سائٹ سے کریں گے ونز کو ایڈ کریں گے تو نائن سے ہم نے سیون ایڈ کے نمبر لائن پہ تو سکسٹین آیا ون ہم نے کیری کیا ٹینز میں اور پھر ہم نے زیرو لگایا اور ون ہنڈرڈ میں کیری کیا کیونکہ جب الیون ٹین ٹینز مینز ہنڈرڈ تو ہم نے ون جو ہے وہ ہنڈرڈ میں کیری کیا تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا فائی ہنڈرڈ سکس سو فور زیرو نائن پلس نائنٹی سیون اس ایکول ٹو فائی ہنڈرڈ سکس اب نیکسٹ انٹیمپل ہے ایٹ فیفٹی تری پلس سیونٹی ون آپ اس کو نمبر لائن پہ ایڈ کریں اور ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں کوپی پینسل لے کے اس پرابلم کو سالف کریں پھر آگے اس کا آنسر ویڈیو میں دیکھیں تو ہم اسی طرح سے سٹاٹ کریں گے ہم ونس کو پہلے ایڈ کریں گے تو 3 پلاس 1 is equal to 4 پھر اس کے بعد ہم ٹینز کو ایڈ کریں گے تو ہم نے 7 میں 5 ایڈ کیا ہے نمبر لائن پہ تو 12 آ گیا اب 2 ہم نے ٹینز کے نیچے لکھا اور 1 کیونکہ 10 ٹینز are equal to 100 تو ہم نے 12 کا جو 1 10 ٹینز ہے اس کو کیری کر لیا 100 میں ایڈ کیا تو یہ ہمارے پاس ہو گیا 8 پلاس 1 is equal to 9 924 تو 853 پلاس 71 are equal to 924 امید ہے آپ کو آج کا لیسن بسند آیا ہوگا اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں